ہلو فرینڈز میرے چینل پر آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے آج میں آپ کے لیے دو سے دھائی سال کے بچے کے لیے ڈیر سے دو سال کے اور دھائی سال کے بچے کے یہ پجابی آ جائے گی میں نے آج یہ آپ کو بنانے بتاؤں گی اس کی لمبائی ہے اس کی ٹوٹل لمبائی ہے انیس ایچ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی ٹوٹل لمبائی انیس ایچ ہے یہاں سے ہم نے گیارہ ایچ رکھا تھا یہاں سے لے کر یہاں تک پھر ہم نے یہاں آسن کے لیے چار فندے بڑھائی تھے چار فندے ادھر چار فندے ادھر اور چار ادھر مطلب ایک پردے میں ہم نے دونوں طرف چار چار فندے بڑھائی تھے ادھر بھی اور ادھر بھی اس طرح ایسا آٹھ فندے ہو گئے بڑھائی تھے اس میں آٹھ ہی در اس کے اوپر ہم نے نو انچ بڑھ لیا تھا یہ آٹھ انچ ہے اب سلائی کرنے کے بعد ہم نے نو انچ بڑھا تھا ایک انچ ہم نے یہاں پر نیفے میں موڑ دیا ہے تو یہ ٹوٹل میں نے نو انچ بڑھا تھا اب یہ ٹوٹل اس کی لمبائی ہے اٹھارے یا ساڑھے اٹھارے کے قریب ہے تو یہ دو سال کے اور دھائی سال کے بچے کو فٹ آئے گی بلکل ہے اب میں آپ کو یہ بنانی بتاتی ہوں اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس کو اس میں میں نے 45 فندے ڈالے ہیں پجانی کے لیے اب میں پجانی بنانے والی ہوں دو سال تک کے بچے کے لیے اس میں میں 45 فندے ڈالے ہیں دس نمبر کی سلائی میں اور اس میں میں نے چودے سلائی لکھ بنی ہے اُلٹی اُلٹی سیدھی طرف سے بھی اُلٹی اور اُلٹی طرف سے بھی اُلٹی تو میں نے یہ بورڈر بنا لیا ہے سات لائن کا ایک دو تین چار پانک چھ سات یہ سات لائن بن چکی ہے اب ہم سیدھی سلائی کرنا اب مجھے اس میں چھ فندے بڑھانے کیونکہ مجھے یہاں پر 51 فندے رکھنے ہیں تو 51 فندے کر لیتی ہوں پہلے میں سیدھی سلائی کر کے پہلے ایک فندہ بنیں گے ایک دو تین چار پانک چھ سات سات فندے بنیں سیدھے ہمیں اب ہم اس کا ایک کا دو بنائیں گے ایک فندہ بڑھ گیا اس طرح سے ہم فندے بڑھائیں گے اس میں ایک فندے پہ دو فندے بنیں گے اب ہم چھ فندے بنیں گے ایک دو تین چار پانک چھ یہ چھ فندے بن لیا ہم نے اب ہم اس فندے کو بن کے اس میں دوبارہ سے بنیں گے یہ آگے کی طرف سے ہم اس طرح سے دوبارہ سے بنیں گے تو ایک فندہ بڑھ جائے گا پھر ہم چھ فندے بنیں گے پھر ہم ایک فندہ بڑھائیں گے اس طرح سے ہمیں پوری سلائی میں اس میں چھ فندے بڑھائیں گے میں نے اس میں فندے بڑھا لیا ہے یہ 45 فندے تھے میں نے اس میں چھ فندے بڑھائیں ہیں یہ 41 فندے ہیں سیدھی سلائی فندے میں نے چھ فندے بڑھائیں تھے اب انٹی سلائی بن لی ہے میں نے اس میں دو سلائی بنی ہے ایک سل ہی ایک انٹی اب ہم اس میں اپنا ڈیجائن بنائیں گے اس طرح سے پہلا فندہ ہم ہتاریں گے دوسرا ہم سیدھا بنیں گے اس طرح اپنی طرف کر کے سلائی پل اپریٹ دیں گے اور دو خندے ہم اُلٹے بن کر پھر ان تین خندوں کو ایک ساتھ بن دیں گے ان خندوں کو ایک بنا دیں گے پھر ہم دو خندے بنیں گے اُلٹے یہ سیدھا فندہ بنا جائے گا اس فندے پر ہم جالی بنائیں گے اس طرح سے اس سیدھا بنا جالی بنائیں گے پھر اون اپنی طرف کر کے سلائی پر لپیٹیں گے دو فندے اونٹے بنائیں گے تین فندے ایک ساتھ بنائیں گے پھر دو فندے اونٹے بنائیں گے پھر ایک سیدھا اون لپیٹیں گے ہم سیدھی طرف سلائی پر جالی بنائیں گے پھر دو فندے اونٹے 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 سیدھا اس پر جالی بنائیں گے اس طرح اب اونٹی طرف جالی بنائیں گے اونٹی طرف دو فندے بنائیں گے دو خندے اُلٹے بنیں تیم خندے ایک ساتھ بنیں اور دو خندے اُلٹے بنیں گے یہ ایک خندہ سیرہ بنے گا اس پر ہم جالی بنائیں گے انہوں نے آگے کر کے سلاحی پلہ پیٹیں گے اور خندہ سیرہ بنیں گے انہوں نے اپنی طرف کر کے سلاحی پلہ پیٹیں گے اور دو خندے اُلٹے بنیں گے پھر 3 خندوں ہم ایک ساتھ بنیں گے 3 کا ایک بنائیں گے اب 2 خندے اُلٹے بنویں گے اون آگے کر کے سلائپ لپیٹیں گے خندہ سیدھا بنائیں گے اون اپنی طرف کر کے سلائپ لپیٹیں گے 2 خندے اُلٹے بنیں گے 3 خندوں کا ایک بنائیں گے اس طرح سے تو دو خندے اونٹے بھنیں گے ایک خندہ یہ اس طرح سے دو خندے اونٹے بھنیں گے تین خندے ایک ساتھ بھنیں گے اس طرح سے ہم یہ سلائی پوری کریں گے دو خندے اونٹے بھنیں اب سیٹی طرح سلائی پہ یہ خندہ ہم سیدھا بھنیں گے وہ اپنی طرح کی سلائی پر لپیٹی دو خندے اونٹے بھنیں اب تین خندے ایک ساتھ بھنیں گے اس طرح سے تین خندے ایک ساتھ بھننے کے بعد پھر دو خندے اونٹے بھنیں گے اب ہم یہ سیدھا خندہ بنایں گے اس پر جالی ڈالیں گے اس طرح سے ہم آگے کر کے سلائی پہ لپیٹ کر سیدھا بھنے لیا پھر اپنی طرف اون کی سلاحی پلپیٹا پھر اونٹا بھون لیا دو خندے اونٹے بھونے اب تین خندے ایک ساتھ بھون کر ایک بنائیں گے اس کا ہوں اور دو خندے اونٹے بھونیں گے اون آگے کر کے سلاحی پلپیٹا اسے سیدھا بھونیں گے اون اپنی طرف کر کے سلاحی پلپیٹا دو خندے ہم اونٹے بھونیں گے اب تین خندے ایک ساتھ گھنیں گے اور دو خندے اونٹے رون آگے کر کے سلائی پہ لپیٹ پر سیدھا بھونا ہوں گا رون اپنی طرف کر کے سلائی پہ لپیٹ پر دو خندے اونٹے گھنیں تین خندے ایک ساتھ گھنیں دو خندے اونٹے گھنیں یہ آخر میں دو خندے بچے ہیں انہیں ہم سیدھے گھنیں گے اس طرح سے ہمیں رپیٹی سلائی پر اور دو خندے ہم سیدھے گھنیں گے اونٹی سلائی پوری اونٹی ہی بنیں گی یہ والا ڈیجائن میرے چینل پر پہلے سے ہی ہے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اب اسے بنانے کے بعد اب مجھے ایک سلائی اونٹی بنانی ہے پھر ایک سیدھی پھر ایک اونٹی تین سلائی بننے کے بعد پھر سے اسے ریپیٹ کرنا ہے اور اسے ریپیٹ کرتے ہوئے ہمیں یہ گیارہ انچ تک بن لینا ہے ہمیں اور بیچ بیچ میں خندے بڑھا یہ دیکھئے یہ میں نے گیارہ انچ تک بن لیا ہے یہ اور میں نے اس میں خندے بھی بڑھائے تھے یہ میں نے 51 خندے تھے جب میں نے یہاں سے بڑھائے تھے اب اس میں یہاں پر 61 خندے ہیں یہاں میں نے بیچ بیٹ میں خندے بڑھائی ہیں میں نے یہاں سے خندے بڑھانے شروع کیے تھے ایک دو تین چار پانچ یہ پانچ گلائی سے خندے بڑھانے شروع کیے تھے ایک خندہ میں نے یہاں بڑھایا ہے ایک یہاں بڑھایا ہے ایک یہاں ایک خندہ یہاں پر ایک خندہ یہاں پر ایک یہاں پر یہ دیکھیں نظر آ رہے ہیں یہ میں نے پانچ جب یہاں پر خندے بڑھائی ہیں دونوں سائیڈ اس طرح سے ادھر کی سائیڈ بھی ادھر کی سائیڈ بھی میں نے فندے بڑھائے ہیں ایک ادھر ایک ادھر تو فندے ہوئے پھر ایک ادھر ایک ادھر چار پھر یہ دونوں سائیڈ چھے پھر ادھر بھی دونوں سائیڈ یہ آٹھ ہوگئے اور یہ دونوں سائیڈ یہ دس تو میں نے اس طرح اس میں دس فندے بڑھائے ہیں اور یہ میں نے گیارہ انٹ تک بھن لیا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے لے کر یہاں تک میں نے گن لیا ہے یہ جارہ انچ اب ہم اس میں آسن بڑھائیں گے اب ہم اس میں آسن بنانے کے لیے یہاں پر خندے بڑھائیں گے چار خندے ادھر اور چار خندے ادھر اور پھر ہم اس سے اوپر سے سیدھا سیدھا گنیں گے گیارہ انچ کی ہمیں یہ بنانے کے بعد ہمیں یہاں آسن کے لیے خندے بڑھائیں گے خندے ہمیں اس طرح سے بڑھائیں گے ایک دو تین اور یہ چار چار خندے بڑھائیں گے چار خندے پانچ بھی بڑھائیں گے میں اس میں چاری خندے بڑھائیں گے اور پھر ہم اسے بڑھیں گے اس طرح سے اب ہم اسے بڑھائیں گے اس چار ABC کار چویکھیں گے یہ دو تین یہ چار اور ہم ان کو سب کو ایک ساتھ گن جائیں گے یہ پوری سلائی میں سیدھی گن جائیں گے اور پھر ادھر کی سائیڈ آنے کے بعد ادھر بھی چار خندے بڑھانے ہیں یہ سلائی پوری ہوگی میری سیدھی والی سلائی اب ہم یہاں پر بھی چار خندے بڑھانے گے ایک ایک دو تین اور یہ چار خندے بڑھانے گے اس طرح سے اب ہم اسے بھن لیں گے اونٹی سلائی اب ہم اونٹی سلائی بھنیں گے ایک یہ دو تین یہ چار اور ساتھ میں ہم ان سلائی بھونتے جائیں گے اب دونوں طرف چار چار خندے بڑھ گئے ہیں میں نے دونوں طرف خندے بڑھا دی ہیں چار خندے ادھر کی سائیڈ اور چار خندے ادھر کی سائیڈ اس میں آٹھ خندے بڑھ گئے ہیں پہلے یہ 61 فندے تھے اب اس میں 8 فندے اور بڑھ گئے ہیں تو یہ 69 فندے ہو گئے ہیں اب یہاں سے ہمارا آسان شروع ہوتا ہے تو اسے ہم 8 سے 9 انچ تک بون لیں گے یہاں سے لے کے یہاں تک کم سے کم 8 انچ یا 9 انچ تک ہم اسے بون لیں گے اور میں اسے اتنا بون پر جواب آپ کو جکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ میں نے یہاں فندے بڑھائے تھے چار فندے ادھر اور چار فندے ادھر اور اس کے بعد میں نے یہ 9 انچ بون لیا ہے یہ ایک پیر کا حصہ ہے اور یہ دوسری یہ میں نے دونوں بنا لیے ہیں یہ میں نے 11 انچ ہی ہاں تک بنا تھا اب 9 انچ اوپر کے لئے بون لیا ہے 9 انچ یہ اور 9 انچ یہ اس میں بھی میں نے چار فندے ادھر بڑھائے تھے اور چار فندے ادھر کیسائی اب یہ پونکر میں نے یہاں سے بند کر دی بوٹی سلائی پر بند کر دی اب ہمیں ان کو سلنا ہو اب ہم انہیں کیسے سلیں گے دیکھیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اب ہم اسے اس طرح سے دونوں کو ملائیں گے اس طرح سے یہاں پر اس طرح اور اس طرح کیسائی یہ سائیڈ دونوں سے لیں گے جو ہم نے فندے بڑھائے تھے دونوں کی سائیڈ اتھر بھی سائیڈ اتھر بھی سائیڈ ہمیں یہ سل دینے ہیں یہ دیکھیں اب ہمیں سل کر بتاتی ہوں یہ یہاں سے اس طرح سے ملائے کر ہمیں سلنا ہوئی یہاں سے ہے چٹ چٹ اس طرح ہے اگھ ڈالی رائز کو ڈالی رائز و لای کھلئی اس طرح سے ہم سلتے ہیں اور پیچھے سے ہم سل کر لاتے ہیں اس سے دھاگا کچھتا نہیں ہے یہ ہمیں یہاں سے لے کر یہاں تک سل لینا ہے اسی طرح سے پورا سل لینا یہ دیکھیں ادھر کی سائیڈ میں نے چل دی ہے اب یہ اس طرح سے ادھر کی سائیڈ سل لینا یہ سائیڈ یہاں سے یہاں تک ملا کر ہمیں یہ سل لینا ہمیں اس طرح سے ہمیں اس طرح سے ہمیں اس طرح سے ہمیں اس طرح سے سل آئی تنید دونوں سائیڈ میں سل کر دکھاتی ہیں اس طرح سے ہمیں اس طرح سے ہمیں اس طرح سے دیکھیں یہ دیکھیں میں نے یہ سائیڈ بھی سل دی ہے اور یہ سائیڈ دونوں طرف سے یہ سل گیا اس طرح سے اب ہم اس طرح سے اس طرح سے ملا کریں اس طرح دیں گے یہ اس طرح سے تکھائی دے گا یہ اوپر کا حصہ ہو گیا یہاں سے یہاں پر ہم نے آسر بڑھایا تھا ہاں پھلدے بڑھایا تھے یہ اتنا ہو گیا ہے اور یہاں سے اب ہمیں یہاں پر سلائی کی ہے ہم نے اب ہمیں یہاں سے لے کر یہ یہاں سے لے کر یہ سلائیں یہاں سے پھر ادھر سے یہ پورا سلائی کرنا ہے جونوں کو اس طرح سے ملا کر یہاں تک سلائی کرنا ہے ان کو ہمیں ملا دینا یہ جو جوڑ ہے ایک یہ اور ایک ان جونوں کو اس طرح سے ملا دینا ہے پھر یہ برابر برابر دکھائی دے گا اس طرح اور پھر یہاں سلنے کے بعد پھر اس طرح سے اس طرح پورا سل دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں سلائی کر دینا ہے یہاں سے یہاں سے پھر وہ سلنگے سے یہ تھا کہ ہم دبا دیں گے یہ دھاگے کو ہم دبا دیں گے یہ ملتے ہیں اس طرح سے اب ہم دھاگوں کو دباتے ہوئے جائیں گے اور سلائی کرتے ہو جائیں گے اس طرح سے ہمیں یہاں سے دیکھیں یہاں پر سلیں گے پہلے پھر یہاں سے لے کر یہاں پر سلیں گے یہ پوری سلائی کرنے کے بعد ہم یہاں پر پھر اس طرح سے مول کر یہ سلائی کریں گے یہاں پر ہمیں پھر ہمیں لاشٹک ڈالنی ہے چھوٹے بچے کے پجامی میں ہمیں لاشٹک ڈالیں گے یہاں پر اس طرح سے سلائی کریں گے پہلے ہم نیچے کا سل لیتے ہیں اس کے یہ والی سائٹ یہ پوری سائٹ سننے کے بعد پھر ہم اوپر کسی دینے یہ دیکھئے میں نے یہ سلائی کر دی ہے یہاں سے یہاں تک پھر یہاں سے یہاں تک دونوں طرف سے یہ سلائی کر دی ہے میں نے اور یہ اس طرح سے بن گیا ہے اب ہمیں اس میں یہ پٹی بنانی ہوگا اس طرح سے یہ سلائی کرنی ہے انہیں اس طرح سے موڑ کر یہ پٹی سل دینی ہے کیونکہ اس میں ہمیں لاشٹک ڈالنی ہے ہمیں یہاں پر یہ پٹی اتنی سی جو موڑ دینی ہے اور یہاں پر یہ سلائی کرنی ہے اس طرح سے یہاں سر ہم یہاں پر ایک لائن دیکھیں گے یہ والی اور اسی پر سلائی کریں گے یہاں سے اس طرح سے یہ پندہ اٹھائیں گے اور یہاں پر سل دیں گے ایک خندہ یہاں سے لیں گے اور ایک خندہ یہاں سے ان دونوں پر اس طرح سے سلائی کر دیں گے یہاں سے ایک خندہ لیں گے اور یہاں سے اس طرح سے ہمیں یہ چاروں سائیڈ سل دینی ہے ایک خندہ یہاں سے لیں گے اور ایک یہاں سے لیں گے یہ دیکھیں اتنا سی لگیا ہے اب یہاں سے ہمیں یہ چاروں طرف یہ اس طرح سے مور کر سل دیں گے یہاں سے سل دیں گے اور ب bure Gir 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 یہ یہاں تک سل دیا ہے میں نے یہاں سے یہ دیکھئے یہاں پر آگئے ہیں اب ہمیں یہ بھی سل دینا ہے یہاں اتنا سلیں گے یہاں پر میں نے سوئی لگائی تھی آپ جگہ جگہ پر سوئی لگا سکتے ہیں چھوٹی یا پین لگا سکتے ہیں اس میں جھولنے ہی پڑے گا بلکل اکسار ہی رہے گا اسے ہم اندر دبا دیں گے وہ یہاں اس طرح سے سل دیں گے یہ ہوتا آسان ہے سلنا یہاں پر ایک لائن پر ہم سلتے جائیں گے اورہ یہاں تک ہم نے یہ سیل دیا ہے اب یہ ہم نے اتنی جگہ چھوڑی ہے اس پر ہم یہاں سے اس میں ڈالیں گے اس طرح سے اب ہم یہاں سے اس میں ڈالیں گے اس طرح سے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں سیفٹی پین لگا کر اسے ہم سوئی پین کال دیں گے یہ یہ اب ہمیں اتنی رکھنی ہے اسے ہم کیچ لیں گے چیتنی ہمیں اس میں رکھنی ہے اتنی ہم کاٹ دیں گے یہ دیکھئے اتنی کافی ہے یہ تو ہم اسے یہاں سے کاٹ دیتے ہیں یہاں سے ہم نے کٹ کی اب یہ پین نکال کر ہم اسے یہاں سے اس طرح سیل دیں گے ہم گیٹھنی ماریں گے سے یہاں سے سیلائی کریں گے اس پر سوئی دھاگا لے کر یہاں سے یہ سیل دیں گے یہ چھوٹی سوئی سے یہاں پر ہم اسے سیل دیتے ہیں یہ پر ہم سیلائی کر دیں گے سوئی دیں گے سوئی دیں گے اس طرح سے ہم نے یہ چاروں طرف سے پکا کر دیا ہے اس کو یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے اب ہم نے یہ پکا کر دیا ہے یہ سیل دی ہے میں نے ایلاشٹک اس میں اب ہم اسے یہاں سے سیل دیں گے اسے اندر کر کے یہاں سے بند کر دیں گے اس طرح سے جیسے ہم نے پورے پہ سیلائی کی ہے اسی طرح سے یہاں سیلائی کر دیں گے اس طرح یہاں سے سیل دیں گے آپ پر سیل دیں گے یہ دیکھئے پوری بن کر تیار ہے یہ دیکھئے اس طرح ایسے یہ میں نے بنا دی ہے یہ دو سے اڑھائی سال کے بچے کر پجامی آ جائے گی یہ بہت ہی سندر پجامی بنائی ہے میں نے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب جرور کرنا بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولا اس سے آپ کو میری ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے گی تھنکس فور وچنگ مائی ویڈیو